پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اور آپ کی قوم کو جب فیرون سے نجات ملی اور اس کے بعد جو ایک وادی کے اندر رہے تو اس کا سارا واقعہ سنا تھا اور آج کے رکوع کے اندر ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے بارے میں سنیں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کہا کرتے تھے اور کس طرح کی فرمائشیں کرتے تھے اور یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں سنو کہ بنی اسرائیل ایک وقت تھا کہ میں نے ان کو آلمین پر فضیلت دی تھی بنی اسرائیل والوں کو یہ وہ قوم تھی جن پر بادل سایا کیا کرتے تھے جن کو آسمان سے پکے پکے کھانے ملتے تھے مگر اس قوم نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے نراز کیا تو میں نے اروج کی بلندیوں سے ان کو اتار کر کے زوال کی تنظلی کے اندر پھینک دیا ہے اور سن لو تمہیں بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ پچھلی قوم کو ختم کر کے نئی قوم لا سکتا ہے اور وہ اس کی فرما بردار قوم ہو لہذا ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے تو آغاز کرتے ہیں خالق کائنات نے اشارت فرمیا اور جب موسیٰ کی قوم نے پیاس کے بارے میں اسے سوال کیا پانی مانگا جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے فَقُلْنَا اِدْرِبْ ہم نے کہا کہ مارو زرب لگاؤ بِعَسَا قَالْحَجَرْ پتھر کے اوپر اپنے عَسَا کو مارو تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی بیجے ہیں ان انبیاء کو اس زمانے کے مطابق جو ہے وہ موجزے بھی عطا کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ بیماروں کو دم کیا کرتے تھے تو ان کو شفاہ ہو جاتی تھی ماں کے پیٹ سے جو بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے آج کی بھی میڈیکل سائنس اس کا علاج نہیں کرتی کیونکہ قدرتی طور پہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بچوں کو بھی دم کیا کرتے تو ان کی آنکھوں میں نور آ جایا کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض والے کی جلد پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اس کی جلد کو درست فرما دیا کرتا تھا اور صرف یہی نہیں قرآن مجید اس بات پہ دلیل دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کم بھی ازن اللہ کہتے ہوئے زندہ کر دیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسا کا موجزہ تا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھوں میں لوہا اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ آپ اس سے جو چاہتے وہ شکل تحلیق فرمالیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن اتا فرمایا تو الغرض جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے مطابق موجزات اتا فرمائے مگر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے موجزات بھی اتا فرمائے اور مزید بھی اتا فرمائے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ حوبہ ہما دارت تو تنہا داری جتنے موجزات وہ رکھتے تھے اللہ نے اس سے زیادہ موجزات اپنے نبی کو اتا فرمائے ہیں اپنے محبوب کو تو یہاں پہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اپنا آسا پتھر پہ مارو اس سے جو ہیں وہ کیا ہوگا بِعَسَاقَ الْحَجْرْفَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ عَيْنًا تو اس سے بارہ جو ہیں وہ چشمے جاری ہو جائیں گے بارہ چشمے جاری ہو جائیں گے اور پھر ہوگا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ تو پھر ہر قبیلہ تمام لوگ اپنا مشرب اپنا گھاٹ جہاں سے پانی پینا ہے اس کو پہچان لیں گے اور سارے اپنے اپنے گھاٹ تک چلے جائیں گے پھر فرمایا قُلُو وَشْرَبُوْ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور پھر زمین پر جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھیرو اب یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کھاؤ اور پیو یعنی آپ اگر دیکھیں نا یہ جو کرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کریمینل لوگ اگر آپ ان کا ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ تر کھاتے پیتے گھر کے لوگ نظر آئیں گے کھاتے پیتے گھر کے لوگ جو ہیں وہ کرائمز کرتے نظر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب وہاں بنی اسرائیل کو سمجھایا تھا کھاؤ اور پیو مگر زمین پہ فساد نہ کرو آج بھی وہ جو خود تو کھاتے پیتے ہیں مگر دوسروں کے لئے فساد برپا کر دیتے ہیں خود ان کے پاس اچھا ہاسا مال ہوتا ہے مگر سوچتے ہیں کہ وہاں فساد کیسے برپا کرنا ہے اور اگر سوچ کو مزید بڑا کیا جائے تو ایسے ممالک جن کی ایکانومی بڑی سٹرانگ ہے ایسے ممالک جن کو جو ہے ممالک ہوتے ہوئے بھی کیا سوچتے رہتے ہیں کہ افغانستان پہ حملہ کب کرنا ہے ایران اور عراق پہ حملہ کب کرنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فساد پھلاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کھاؤ اور پیو ضرور مگر زمین پہ فساد نہ پھلاؤ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آجزی اختیار کرو اللہ کے بندے بن جاؤ کھاؤ پیو ضرور میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں میری ہی نعمتیں ہیں مگر میرے بندوں کو ستاؤ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو اس کے بندوں کو ستاتا ہے اور وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے خیر الناسی مین فاو ناس تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اب پھر اگلی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا اور اس رکوع کی صرف دو ہی آیتے ہیں اگرچہ ہے بڑی مگر دو آیتے ہیں مگر سنتے ہیں وَاِذْ قُلْ تُمْ یَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَنَّاسْبِرَ عَلَىٰ تُعَامٍ وَاحِدٍ ہم نہیں سبر کر سکتے ایک توام پہ ایک ہی واحد ایک ہی کھانے پہ ہم نہیں سبر کر سکتے ہم سے نہیں سبر ہوتا فَدْعُو لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تو دعا کرو اپنے رب سے تاکہ وہ نکالے ہمارے لئے یُخْرِجْ لَنَا ہمارے لئے نکالے کیا مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْض جو زمین میں بویا جاتا ہے مِمْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا ککڑی ترکاری سبزی مسور کی دال پیاز اور گیہوں اور ساغ یہ چیزیں ہمیں چاہیئے ہم ایک توعام پہ سبر نہیں کر سکتے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا خالقِ کائنات نے شاہد فرمائے قَالا اَتَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي کیا تم تبدیل کرنے چاہتے اس چیز کو ہوا ادنہ جو ادنہ سی چیز ہے کس کے ساتھ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ جو اچھی چیز ہے اس کے ساتھ تم ادنہ چیز کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم آلہ چیز جو ہے جو آلہ چیز ہے اس کو ایک ادنہ سی چیز کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہو یہ سوچ کا گھٹیا پن ہے یہ سوچ کا دیوانیا پن ہے کہ ایک شخص کو آلہ چیز مل رہی ہے اور وہ آلہ کو چھوڑ کے ادنہ کی طرف جائے یہ انسان کی جو ہے اکل کی اس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اکل کا دیوانیا پن ہے کہ وہ بڑی چیز کو چھوڑے اور ادنہ چیز کی طرف جائے پھر کیا فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر ہوگا کیا اِحْبِتُو نکل جاؤ اُتَر جاؤ مِصرًا اس شہر کی طرف فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کا تم نے سوال کیا ہے وَدُورِبَتْ عَلَيْهُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنُتْ اور ہم نے ڈال دی ہے زلت اور مسکینیت تمہارے اوپر ڈال دی ہے ساری زندگی جب تک زندہ رہو گے زلیل رہو گے اور مسکین بھی رہو گے یہ بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا گیا اور پھر کیا ارشاد فرمایا پھر ارشاد فرمایا وَقَانُو یہ اس وجہ سے ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہے قَانُوْ يَقْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور پھر کیا کیا انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے حضرت مفتی احمد یارہ نیمی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر نیمی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستر ہزار نبیوں کو بنی اسرائیل میں بیجا ستر ہزار نبی بنی اسرائیل کے طرف آئے ہیں اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان بنی اسرائیل والوں نے چار ہزار انبیاء کو شہید کیا ہے ناحق شہید کیا چار ہزار سے زائد انبیاء اور پھر کیا فرمایا کہ نبیوں کو بغیر حق شہید کرتے ہیں ذالکا یہ اس وجہ سے ہے جو انہوں نے برائی کی ہے اب اس آیت مبارکہ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سب سے پہلی بات ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو کہنے لگے ہم سے سبر نہیں ہوتا آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہماری زندگی میں سبر کا کوئی مقام ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے تم سبر اور نماز کے ذریعے میری مدد چاہو پریشانی آگئی دکھ آگیا تکلیف آگئی کرنا کیا ہے سبر کرنا ہے مگر بے سبری کا عالم آج ہر طرف عام نظر آتا ہے ہر دوسرا شخص بے سبرہ نظر آتا ہے یہاں بنی اسرائیل والوں نے بھی بے سبری کی بے سبری کا اظہار کیا ایک اچھی نعمت جنت کے کھانے ملتے تھے اور کہنے لگے ہم نہیں سبر کر سکتے بے سبرہ شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا سبر کرنے والا شخص دیکھے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سبر دیکھئے اور مجھے یاد آگیا آج چونکہ پانچ شابان جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ولادت ہے ایک روایت کے مطابق پانچ شابان المعظم جو ہے وہ ہے اور آج سے ان کی ولادت کا دن جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے یہ چلا کہ اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو اس آن سے محبت کر لیں تو ان کا صبر اللہ اکبر تو کیا ہے صبر انہوں نے صبر کیا پھر دیکھیں صبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ صبر ایسا صبر کیا کہ آپ نے اس دین اسلام کے لیے آپ نے نن علی اسگر کی بھی قربانی دے دی پھر رب تبارک و تعالی نے اس صبر کے بدلے میں دنیا کی کوئی فانی نعمت نہیں ان کو اتا کی رب العالمین نے اس صبر کے بدلے میں حضرت امام حسین کو ایک ایسی بادشاہی عطا فرمائی جس کو زوال ہی نہیں ہے لا زوال بادشاہی عطا فرمائی صبر کی بات ہے نا انسان ناشکرہ اور بے صبرہ سا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کس چیز کا نام ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے مکمل ایمان ایمان کس چیز کا نام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضور فرمانے لگے صبر اور چشم سیری اس چیز کا نام ایمان ہے صبر اور چشم سیری چشم سیری کس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کا رج جانا بڑے سارے لوگ جن کے پاس بڑی دولت بھی ہوتی ہے جب تھوڑا سا اور دولتمند شخص کو دیکھ لیتے ہیں تو بچارے پریشان ہو جاتے ہیں فلان شخص کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی گاڑی ہے مگر جو میری گاڑی ہے اس کا موڈل پرانا ہے اس کا موڈل نیا ہے اس پہ صبر کیوں نہیں کرتا تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ ان کے گاڑ کی منزلے تین ہیں ہمارے گاڑ کی دو ہیں تو ہم نے پانچ منزلے بنانی ہے بے صبرہ اور ناشکرہ پان جو ہے اور چشم سیری آج ہمارے ہاں نہیں حضور نے فرمایا صبر اور چشم سیری یہ جب دونوں چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو رب ایمان کو بھی مکمل فرما دیتا ہے تو صبر اور چشم سیری اپنے اندر پیدا کریں حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کیا آپ کو کائنات کے اندر کسی چیز کی کمی تھی جن کے سسر امام الانبیاء ہوں اور جن کی زوجہ جو ہے وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہو جنت میں بھی سردار دنیا میں بھی سردار اور جن کے بیٹے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں کیا ان کو کوئی کمی ہو سکتی ہے کوئی کمی نہیں مگر آپ نے ساری زندگی فقر میں گزاری ہے ساری زندگی فقر میں گزاری ہے یہ فقر کیا تھا یہ اختیاری فقر تھا یہ فقر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے کسی چیز کو اپنے لئے پسند ہی نہیں کیا اس زلیل دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا اسی طرح امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمائے آئیشہ اگر میں چاہوں نا تو یہ اہد پہاڑ یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں مگر میں نے دنیا میں فقر کو پسند کیا ہے اور جب یہ حدیث پاک ہم نے اپنے استاذ صاحب سے پڑی تھی نا تو استاذ صاحب فرمانے لگے کہ سنو میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں ہم نے ارز کیا حضور بتائیے تو کہنے لگے جب حضور نے یہ فرمایا تھا نا کہ آئیشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں تو جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تھا نا کہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہی ان پہاڑوں کے اندر سونا پیدا کر دیا تھا آج بھی عرب کے اندر جاؤ تو انہی پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے انہی پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے تو کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر اختیار کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر چشم سہری پیدا کرو اور پھر آخری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مسکنت اور زلت اس کو ڈال دیا اور ساری زندگی وہ مسکین اور زلیل رہیں گے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیٹاگوری کے لئے ارشاد فرما دیا اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل والے تو بڑے جو ہے معاسودہ حال ہیں ان کی تو وہ سپر پاور ہے ان کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں ساری کائنات کی اکانومی انہوں نے کیپچر کر رکھی ہے ساری کائنات کا بیزنس ان کے ہاتھوں میں ہے قرآن کہتا ہے وہ مسکین ہے قرآن کہتا ہے وہ زلیل ہیں تو سن لیں کہ آج اگر انٹرنیشنل جو سپر پاورز ہیں وہ اسرائیل کا ہاتھ چھوڑ دیں ذرا آج وہ ان پر جو دست شفقت رکھے ہوئے ہیں وہ ذرا ہٹا لیں تو اس اسرائیل کا ذرا برابر بھی وجود نہیں ہے اسی اسرائیل کو بنو قریضہ کو امام الانبیاء نے مدینہ طیبہ سے نکالا تھا جلاوتن کیا تھا اور اسی طرح یہ ظلیل و خوار ہوتی رہی قوم اور پھر ایک وقت آیا جب ہٹلر نے جو جرمنی کے اندر ان کے ساتھ کیا تھا اور چند یہودیوں کو چھوڑ دیا باقی سب کو قتل کر دیا اور کسی نے ہٹلر سے پوچھا تھا کہ تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا ہے یہ چند کو تو کہنے لگا میں نے ان کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہٹلر نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل یہ ان پر اگر برطانیہ اور امریکہ کی شفقت نہ رہے تو یہ قوم ظلیل اور خار اور مسکین قوم ہے اور ویسے بھی اگر اس قوم کے اوپر ریسرچ کی جائے تو یہ لوگ اگرچہ دولت ان کے پاس بڑی ہے مگر ایسے بخیل لوگ ہیں یہ یہ بخل کرنے والے لوگ ہیں یہ دولت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے زندگی مسکینی والی گزاریں گے زلط والی زندگی گزاریں گے تو یہ بات قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی کہ یہ قوم ایسی تھی اب چلتے ہیں کہ ان آیات سے ہم نے کیا سکھا ہے ہمارے لیے کیا سبق ہے تو سل نے جب ان پر زلط اور مسکنہ ڈالی گئی تو اس کی وجہ بھی بتائی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں یہ انبیاء کو مازلہ قتل کیا کرتے تھے یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے تو جب تک یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی فرما بردار رہی ہے جب تک اس قوم نے اپنی نبی کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے حکامات پر عمل کیا ہے تو پھر اس قوم کے بارے میں رب نے فرمایا ہم نے ان کو فضیلتیں اطا فرما رکھی ہیں پھر یہی قوم تھی بادل اس کو سایا کیا کرتے تھے پھر یہی قوم تھی پہاڑوں سے اس کے لیے چشم جاری ہوا کرتے تھے یہی قوم تھی ان کے کپڑے نہیں مہلے ہوا کرتے تھے یہی قوم تھی ان کے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ان کا لباس ویسے ہی بڑا ہوتا چلا جاتا تھا یہی قوم تھی کہ جن کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتیں اتاری اور جنت سے ان کو کھانے ملتے تھے یہی قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ کے بحرِ کلزم میں سے رستہ نکالا اور فیرون سے ان کو نجات عطا فرمائی تو پھر دیکھیں جب اس قوم نے اپنی نبی سے بے وفائی شروع کی تو پھر وہ قوم جو ہے آج ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ کیسے زلط اور مسکنت ان کے نصیب میں لکھ دی گئی تو ذرا ہم اپنا گرے بان بھی جانکے کہ ہم اپنی نبی سے کتنے با وفا ہیں کیا ہم بھی اپنی نبی سے وفا کر رہے ہیں کیا ہم نے بھی امام الانبیاء کے ساتھ وفا کا رشتہ جوڑ رکھا ہے کیا ہم اپنی نبی کی محبت جو ہے اس کو عام کر رہے ہیں کیا ہم نے بھی اپنی نبی کے فرامین پر عمل کیا ہے اگر کیا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو یہ کائنات آپ کے لیے ہے اور اگر نہیں کیا اور جو ہو رہا ہے جو نظر آتا ہے کہ آج اگر بے وفائی کی جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں کہا جائے کہ جناب اللہ رسول کا حکم یہ ہے تو جواب کیا ملتا ہے جناب ہاں اللہ رسول کا حکم ہوگا مگر ٹرینڈ نہیں ہے آج کے وقت کی یہ ضرورت نہیں ہے اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ حکم چودہ سو سال پہلے کا حکم تھا آج وہ معاملہ بدل گیا ہے آج وہ باتیں نہیں رہی آج وہ زمانہ نہیں رہا آج وہ لوگ نہیں رہے آج وہ روایات نہیں رہی ماز اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ جو بے وفائی آج یہ قوم کر رہی ہے تو پھر دیکھیں کہ اس قوم کے مقدر میں بھی زلدت اور خاری لکھی گئی ہے اگر بنظر طائر اگر پوری دنیا پر نظر دڑائی جائے تو مسلمان بھی زلیل اور خور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اگر ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمارا ماضی کتنا تابناک تھا کہ مسلمانوں کے سائے سے دشمن اسلام ڈرہ کرتے تھے مسلمان کائنات پہ جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے ہمارے اسلام حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے باطل جو ہے وہ لرز جایا کرتا تھا پھر اسی طرح دیگر صحابہ اکرام اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کریں تو ایسا اسلامی انقلاب برپا کیا اس نوجوان نے کہ آپ نے بقاعدہ طور پر اسلام نافذ کر کے دکھایا اور پھر آپ کے دور حکومت میں وہ حشالی کا زمانہ بھی آیا کہ لوگ اپنی زکاعت کی رقم لے کے پھیرہ کرتے تھے اور کہتے ہیں جہاں کوئی بندہ زکاعت لے لو اور جو لوگ پہلے غریب ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں جناب اب ہم اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں زکاعت کی رقم کی ضرورت نہیں ہے یہ زمانہ بھی اسلام نے دیکھا ہے یہ اسلاف یہ کب کا زمانہ ہے جب مسلمان اپنے نبی سے وفا کرنے والے تھے جب مسلمان اپنے نبی سے وفا کرنے والے تھے اور آج ہم نے اپنے نبی سے بے وفائی کی اور غیر مسلموں کے سامنے بیک مانگتے پھر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ وعدے اور معاہدے کرتے پھر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے کشکول لے کے پھر رہے ہیں آج اگر یہ مسکنت آئی ہے تو پھر کس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی میں پھر وہی بات کروں گا کہ علامہ نے بڑا خوبصورت پیغام دے دیا کہنے لگے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وفا تو کر کے دیکھو پہلے جڑ تو جاؤ پہلے وفا تو کرو پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی تمام نعمتیں تمہاری جھولی میں کیسے ڈال دیتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے